بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک آپ تھم نل سے سمجھ گئے ہوں گے ہمارا جو بیسیکلی پروسیجر ہے امنیات سیکشن میں آج کا لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے اس میں ہم استخارہ بھی کرتے ہیں استخارہ بیسیکلی میں کرواتا ہوں جس سے کرواتا ہوں وہ ہدیہ لیتے ہیں اس لئے استخارہ کے لیے جو رابطہ کریں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور یہ بھی بازے میں رکھیں کہ جتنے بھی فری استخارہ کرنے والے ہیں الا ما شاء اللہ کوئی صحیح رپورٹ دیتا ہو معاکلات جن سے پوچھا جاتا ہے ایک بازے میں رکھئے ایک استخارہ وہ ہے جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی سکھلایا ہے اور صحابہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ نبیل اسلام اس طرح تعلیم دیا کرتا ہے جس طرح قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے استخارے کے بارے میں تو وہ مسنون استخارہ ہے آئندہ کے کاموں کے لیے جاننا ہو یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے تو اس میں استخارہ ہے اور مشورہ بھی کرنا چاہیے یہ جو استخارہ ہے اسے استخارہ کا نام پتہ نہیں کس نے دیا لیکن بیسیکلی یہ ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح بیماریوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح روحانی طور پر بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نیک جنات کے ذریعے معاقلات کے ذریعے یہ چیز پوچھی جاتی ہے ان سے کہ اس بندے کی کیا کنڈیشن ہے کیا مسئلہ ہے کیا ایشو ہے جیسے رشتہ کرنا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ فلاں لڑکے سے اس لڑکی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی والدہ کا نام یہ ہے تو معاقلات بتاتے ہیں یہ بندہ کی سرک ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ایکزیکٹ رپورٹ وہی لوگ دیتے ہیں جو خود بھی تقویٰ والے ہوں جن معاقلات کے ساتھ ان کا رابطہ ہے وہ بھی تقویٰ والے ہوں مسلمان ہوں اور مومن ہوں اور الحمدللہ ہم نے جتنے لوگوں کا بھی استخارہ کیا ہے ان کی رپورٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اتھینٹک رہی ہم نے استخارہ کیا رشتے کے حوالے سے پتا چلا معاقلات بتا رہے ہیں کہ بندہ پہلے سے شادی شدہ تھا اس نے ڈاوز دی ہے اور باپ کی باتوں میں آکے دی ہے گھر بسانے والا نہیں ہے اب ان سے جب بات کی لڑکی والوں سے وہ کہہ رہے تھے جی لڑکا تو شادی شدہ ہے ہی نہیں اس کی تو والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے باپ بیٹا بس رہتے ہیں تو میں نے ان سے ارز کیا کہ آپ بیٹی کی ایاشی نہ دیکھیں کہ بازی باپ بیٹا ہے بچی ہماری موج کرے گی ناساز ہے نانند ہے تحقیق کریں جب تحقیق کی تو واقع پتا چلا کہ اس نے پہلے بیوی تھی اور اس کو طلاق دی تو نیک جنات کے ذریعے موجودہ خبریں پاسٹ کی خبریں یہ مل سکتی ہیں غیب کی خبر کسی کو بھی نہیں اللہ رب العزت کے علاوہ یہ بازیہ میں رکھئے اس کو آپ استخارہ کا نام دے دیں اس کو روحانی ٹیسٹ کا نام دے دیں وہ آپ کی مرضی ہے تو موکلات بتاتے ہیں ہر بندے کا استخارہ کرتے ہوئے کہ اس بندے کے لیے آپ نے اتنی اماؤنٹ صدقہ کرنی ہے وہ ہم قریبی مسجد قریبی مدرسہ میں وہ اماؤنٹ ہم صدقہ کرتے ہیں فری والا کوئی کام نہیں ہے انہوں نے بھی کہا ہمارے پاس بلکل لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے مفت خوروں کو یہ جادو بندش کے نام پہ انہیں جتنا مرضی لوٹ لیں جہاں ضروری ہوتا ہے دینا یہاں ان کے مو بن جاتے ہیں تو پہلی بات تو استخارہ کی حوالے سے کلیر ہو گئی اگر آپ نے استخارہ کروا کے ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے استخارہ کی اماؤنٹ تو فیکسٹ ہے باقی اس سے آگے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں آکے وظیفہ بتائیں ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں تو یقینی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفہ سے آپ کا یقینی مسئلہ لگا تو میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نہیں حقیقت میں اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عامال جو بتلائے مسائل کے حل کے لیے وہ کرواتا ہوں مسئلہ کیوں نہیں حل ہوگا آج کا جو ہمارا کیس ہے وہ خواب میں چھپ لیاں سام کتہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں نظرانے کا ہے تو اس میں چار طرح کی کیسز تھے ہمارے پاس ایک کیس میں ان کو جادوبندش بتائی گئی تھی بتایا گیا جی آپ کے اوپر کسی نے ساہر کیا ہے لیکن حقیقت میں ان پر کچھ بھی نہیں تھا صرف تذکرے سن کے فلاں عورت نے بات کی فلاں عورت نے بات کی تو آگے پیچھے کی بات ہے سن سن کے ذہنی طور پہ وہ اتنا اپنے آپ کو انہوں نے پریشرائز کر لیا تھا کہ انہیں یہ خواب میں چیزیں نظرانہ شروع ہو گئیں کس نے کہا ہے ہائے تمہارے یہ مسئلے ہیں تمہیں تو لگتا ہے کس نے کچھ کیا ہوا ہے تمہیں تو یہ ہو گیا تمہیں تو وہ ہو گیا چیک تو کروالو پتہ تو کرو کہیں سے استخاری کروالو اور اس طرح کے بہت سی باتیں اور عورتیں کرتی ہیں کہتی ہیں جی آپ کی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے مجھے لگتا ہے کوئی اور مسئلہ ہے یہی سن سن کے انہوں نے اپنے آپ کو پریشرائز کیا ان کا یہ مسئلہ تھا دوسرا کیس جو ہمارا تھا اب اس میں ان کو یہ چیزیں واقعی نظراتی تھی لیکن ان کا تعلق کسی قسم کے اثرات سے جنات سے بندش وغیرہ سے نہیں تھا بلکہ اس چیز کا تعلق ان کے گناہوں سے تھا بعض ایسے گناہ جن کی وجہ سے انہیں یہ چیزیں خواب میں نظرات تھی تھیں پریشان ہوتے تھیں بے سکونی ٹینشن ٹارچر یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ انہیں بھی ہم نے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عامال میں ہمارا ایک کورس کا سیٹ اپ ہے جس کو ہم نے چینج اور لائف کا نام دیا کیونکہ آپ زندگی نہیں بدلیں گے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عامال والی زندگی نہیں اپنائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہوئی نہیں سکتا تو نبیل اسلام کے بتائے ہوئے عامال کے مطابق اپنی لائف کو چینج کرنا ہے تو مسئلہ حل ہوں گے اور ہم نے ان کو کروایا الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا تیسرا کیسی یہ تھا جن کو خواب میں یہ چیزیں نراتی تھیں ان کے حالات بھی ایسے ہی تھے بہت سی چیزیں تھیں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالنا اس میں نقصان ہو جانا تو ان کا بھی چک کیا تو اب اس کے اس معاملے میں بیسیکلی کوئی جادوبندش نہیں تھا حسد تھا اور اپنے آپ کو شو آف کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو نظر کا مسئلہ تھا اور اس کے علاوہ کہیں کسی بندے کے ساتھ ایسے بندے کے ساتھ جس کو یہ مسائل تھے اس بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ناثر اس کے ساتھ کھانا پینا یہ ساری چیزیں تو اس کی وجہ سے وہ انوال ہو گئے حقیقتاً خود انہیں ساتھی طور پر کوئی مسئلہ نہیں تھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر کچھ نہیں کیا جاتا لیکن جن کو کچھ کھلایا پلائے جا رہا ہو یہ ان کے ساتھ کھا پی لیتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس وجہ سے ان پر بھی اثرات آتے ہیں تو الحمدللہ ان کو بھی یہی پروسیجر سٹارٹ کروایا گیا اب اس چینجو لائف کورس میں جو پروسیجر ہے اس میں ہر بندے کا اس کے مسئلے کے حساب سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے الحمدللہ ان کا بھی مسئلہ ہوا اور لاسٹ وہ بندہ تھا جس پر واقعی جادو تھا واقعی بندش کروائے گئی تعویزات پلائے گئے خواب میں چھپکلیاں سانپ اور بچھو وغیرہ اس طرح بہت سے چیزیں انہیں نظر آتی تھی ان کو بھی الحمدللہ یہی پروسیجر کروایا گیا تو یہ چار طرح کے مسئلے ہیں آپ کا بھی ان میں سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اب اس کے لئے دو چیزیں ہیں ایک ہی ہے کہ یا تو آپ اپنا استخارہ کروائیں یہ ایسی ہے ٹیسٹ کروا کے بیماری پتہ چلے اور آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اور اگر آپ کے لئے افورڈیبل نہیں ہے تو پھر آپ بجائے استخارہ کروانے کے اور افورڈیبل کیا ہے نارمالی اگر کسی کو صدقہ زکاة لگتا ہے تو اس میں بہت منیموم اماؤنٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر ہمارا ایک دوسرا پروسیجر ہے ہم چینج اور لائف کورس کا جو ہمارا پروسیجر ہے اب ڈریکٹ سٹارٹ کر لیں استخارہ رہنے دیں اس میں آسانی بھی ہے اور سٹیپ بے سٹیپ اس میں عمل کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے الحمدللہ مسائل اس میں بھی حل ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی اماؤنٹ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو مسئلہ ہو کہ ہم نے یہ حدیعہ کیسے دینا ہے ہم یہ کورس بالکل فری بھی کروا دیتے ہیں ہر بندے کی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے علاوہ کہیں اور آپ کوئی حل ٹوڑنا چاہتے ہیں آسانی والا حل کوئی عمل کر دے تو آپ پھر جہاں مرضی تک کہہ آئیں تھک ہار جائیں تو پھر آ جائیں ہم آپ کی خدمت کے لئے بارک عامال کو اپنا لیں اللہ رب العزت آپ کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے اور یہ مسئلے تو یقینی طور پر الحمدللہ حل ہو رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے نجات کا رستہ دکھایا ہے ہمارا بیسک مارٹیو صرف یہ ہے کہ آپ یہ کورس کر لیں آپ ان پریشانی تکلیفوں سے نکل آئیں استخارہ کروانا ہے تو اس کی اماؤنٹ ہے وہ منیمم ہے اور کورس کرنا ہے تو ہم بالکل فری کرواتے ہیں آپ کی کنڈیشن کے حساب سے باقی مزید تفصیل آپ کو ہمارے وارس اپ پر مل جائے گی سامنے نمبر شہر ہے اگر آپ یہ کورس کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ